بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکا حمید مجید لرن اسلام توری چینل کے معزز سامعین کرم السلام علیکم ہم آپ سب بہن بھائیوں کو اپنے چینل لرن اسلام توری پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ پاک کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب بہن بھائیوں کی تمام جائز حاجتوں کو دل مرادوں کو اپنے فضل اور کرم کے ساتھ پورا فرما دے آمین پہرے دوستو رمضان المبارک کیا مقدس مہینہ ہے یہ مہینہ دعاوں کی قبولیت کے ہے اور مشکلات اور پرشنیوں سے نجات حاصل کرنے کا ہے اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کا یہ ایک مقدس مہینہ ہے پہرے دوستو آج کا جو وظیفہ ہے یہ وظیفہ نہ صرف حاجتوں کے پورا کرنے کا ہے پرشنیوں سے نجات پانے کے ہے بلکہ دعاوں کی قبولیت کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے اس وظیفہ کو آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے اگر آپ پختہ یقین کے ساتھ پکے یقین کے ساتھ کرتے ہیں اور اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہیں تو اگر سہری کے وقت کریں گے تو انشاءاللہ افطاری تک مسئلہ حل ہوگا اور افطاری کے وقت کریں گے تو سہری کے وقت تک مسئلہ حل ہو جائے گا جتنا زیادہ یقین ہوگا جتنا زیادہ خلوصے دل کے ساتھ پڑھیں گے اتنی ہی جلدی اس کا اثر نظر آتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس وظیفہ کے پڑھنے سے دعائیں جو ہیں فوری طور پر قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں نے اس وظیفہ کو آزمایا ہے اور اس سے فائدہ حاصل کیا ہے اور اپنی زندگی کے اندر کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کے دعائیں قبول ہوئی ہیں اور حاجتیں پوری ہوئی ہیں آپ بھی اس وظیفہ کو لازمی کریں اور جب تک حاجت پوری نہ ہو اس وظیفہ کو کریں اس وظیفہ کو کرنے کی اجازت ہے سب بہن بھائی اس وظیفہ کو کریں اور اللہ پاکہ حضور دعا مانگیں انشاءاللہ مسئلہ جو ہے وہ ضرور حال ہوگا حاجتیں پوری ہوں گی اور مقاصد کے اندر کامیابی ملے گی خواہ آپ کا مقصد اچھی جگہ شادی کرنا ہو اچھا روزگار پانا ہو امتحانات کے اندر کامیابی ہو یا کسی بیماری سے شفا پانا ہو انشاءاللہ اس وظیفہ کے کرنے سے ہر مقصد جو ہے وہ پورا ہوتا ہے وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وظیفہ آپ نے قبلہ رخ باوضو ہو کر کرنا ہے قبلہ رخ بیچنا ہے سب سے بہلے پانچ مرتبہ درود پاک درود ابراہیمی پڑھ لیں گے اس کے بعد آیت مبارک ہے واللہ سمیعن علیم اس آیت کو سو مرتبہ پڑھ لیں اس آیت کو سو مرتبہ پڑھ لیں پھر پانچ مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور اپنی حاجت کے پورا ہونے کے لئے دعا مانگیں دعا کے شروع میں دعا کے آخر میں ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں جب وظیفہ شروع کریں تو اپنے حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے اور یہ سوچ رکھنی ہے یہ نیت رکھنی ہے یہ یقین رکھنا ہے کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ میرا یہ والا کام ضرور ہو جائے گا یہ حاجت پوری ہو جائے گی یہ مسئلہ حل ہوگا جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کو ذہن میں رکھ لینا ہے کہ اس کی برکت سے وہ حل ہوگا اور انشاءاللہ وہ حل ہوگا گھرولوں کو بتائیں بہن بھائیوں کو بتائیں اپنے کزنوں کو بتائیں اپنے دوست احباب کو بتائیں مسلمانوں کے اندر اس وظیفے کو پھیلا دیں تاکہ سب اس سے فائدہ حاصل کریں اور آپ کو نہ صرف سواب ملے گا بلکہ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی حاجتیں زیادہ جلدی پوری ہوں گی ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور لرن اسلام روڑے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا سبحانا ربک رب العزت عما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمين اللہم سلی علی محمد نبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیمہ